السلام علیکم ناظرین انشاءاللہ ہم چودھویں سبق کے دوسرے حصے کو شروع کرتے ہیں اب جس میں ہم گرامر کی پریکٹس کریں گے کچھ اور افعال کو لے کر یاد رکھئے ہم اس میں ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ بتائیے اشارے کیجئے اور پریکٹس کیجئے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ بہت جلدی سیکھیں گے یہ قرآن کا کورس ہے اس میں شرمانی کی بات کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر ہم چند اشارے کرنے سے اور چند باتیں ریپیٹ کرنے سے سیکھتے ہیں تو یہ فضلی فضل ہے اور اس سے بہتر استعمال کیا ہوگا ان ہاتھوں کا اور اس زبان کا اور آواز کا کہ ہم اس کو قرآن سیکھنے کے لئے استعمال کریں تو ہم نے پچھلے اسباق میں فعالہ سیکھا تھا اور فعالہ کے تحت ہم نے یہ بتایا کہ ایک تو فتحہ پیٹرن ہوتا ہے جو بالکل فعالہ جیسا ہی ہے اور دوسرا پیٹرن دوسرا نمونہ ہے وہ نصرہ کا پیٹرن ٹھیک ہے نصرہ کا پیٹرن نصرہ ینسورو ہوتا ہے فتحہ یفتحو ہے نصرہ ینسورو ہوتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں یہ پیٹرن بہت استعمال ہوتا ہے تو ہم تین اور الفاظ تین اور افعال لیتے ہیں جو نصرہ پیٹرن کے ہیں نصرہ نمونہ پر ہیں باب نصرہ پر ہیں جس میں کفرہ ہے جو قرآن کریم میں ساڑھے چار سو بار تقریباً اور دخلہ اٹھتر بار اور عبدہ ایک سو تریالیس بار یہ تینوں افعال کی پریکٹس ہم کریں گے کفرہ اس نے انکار کیا اس نے کفر کیا ٹھیک ہے تو میرے بعد شوق سے محبت سے دھو رہا ہے یہ صرف چھ سات منٹ کی پریکٹس ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو چھ سات منٹ میں شوق سے کرنا ہے ہم یہ تینوں مطلب سات آٹھ سو بار آنے والے الفاظ خلان کریم میں سیکھ رہے ہیں صرف چھ سات منٹ کی پریکٹس میں تو میرے بعد دھو رہیے کفرہ اس نے انکار کیا کفرہ اس نے انکار کیا کفرہ ان سب نے انکار کیا کفرہ ان سب نے انکار کیا کفرہ آپ نے انکار کیا کفرہ تم آپ سب نے انکار کیا کفرہ تم آپ سب نے انکار کیا کفرہ تم میں نے انکار کیا کفر نہ ہم نے انکار کیا ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کیا عربی سکھا رہے ہیں میں نے انکار کیا میں نے کفر کیا بھائی صاحب ہم یہاں اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں یہ پریکٹس کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ مسلمان کو بھی کافر ہونا چاہیے جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھا یا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنِيَا كَفُر بِتَاغُوت تو ہم تاغوت کے کافر ہیں لفظ کافر انکار کرنا ہے دو معنی ہے ویسے کفر کے ایک ہے انکار کرنا دوسرے ناشکری کرنا وَنَشْكُرُكَوْا وَلَا نَكْفُرُكَ جیسے ہم کہتے ہیں دعا قنوط میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر کرتے ہیں وہ تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں دو معنی ہے تو ہم جو ہے ایک معنی لے رہے ہیں یا ہم کفر سے بھی کر سکتے ہیں لفظ کفر کا استعمال کرتے ہوئے پچھلی آگے بڑھتے ہیں یکفرو وہ کفر کرتا ہے یا آپ انکار کرنا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انکار کرنا استعمال کریں تو یکفرو وہ کفر کرتا ہے یکفرو نہ وہ کفر کرتے ہیں تکفرو آپ کفر کرتے ہیں تکفرو نہ آپ سب کفر کرتے ہیں اکفرو میں کفر کرتا ہوں تاوت کا نا کفرو ہم سب کفر کرتے ہیں اکفر کفر کر اکفرو کفر کرو لا تکفر مت کفر کر لا تکفرو مت کفر کرو کافر کفر کرنے والا مقفور جس کا کفر کیا گیا جنہیں جس کا انکار کیا گیا کفر ناشکری کرنا یا کفر کرنا کفر کفر کرنا ہوا کفرا ہیا کفارت اس عورت نے کفر کیا ہوا یکفرو ہیا تکفرو وہ انکار کرتی ہے کفر کرتی ہے تو اب عربی میں دھوڑائیں گے سمجھتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ساڑھے چار سو الفاظ کا سوال ہے دو منٹ کی پریکٹس کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو ماشاءاللہ اب میرے ساتھ ایک در اور پریکٹس کرتے ہیں اس کی کیونکہ بہت 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 رہے ہیں ساڑھے چار سو بار کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو اب میرے ساتھ پڑھئے میں آہستہ سے پڑھتا ہوں کوشش کیجئے میرے ساتھ پڑھنے کی کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر اب ہم چلتے ہیں دخلہ پر قرآن کریم میں اٹھتر بار آیا ہے دو منٹ کی پریکٹس جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا آسان رہ گا اور یہ بھی نصرہ پیٹن پر ہے کفرہ دخلہ عبادہ یہ سب نصرہ پیٹن پر ہے اور پچھلی بار ہم نے کیا تھا رزاقہ عبادہ اور ذکرہ یہ سب قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں اور سب نصرہ پیٹن کے ہیں یہ نصرہ پیٹن کے ہیں نصرہ ینصرہ صرف او کی آواز چینج ہو رہی ہے باقی سب وہی ہے جو فعلا میں سیکھا تھا ہم نے تو میرے بات دو رہی ہے چونکہ وقت کم ہے اس لئے ہم صرف اس میں ایک پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ مزید پریکٹس کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا ساتھ میں وغیرہ تو میرے بات دو رہی ہے دخلہ دخلو دخلتا دخلتم دخلتو دخلنا اور الفاظ معنی بھی معلوم ہے دخلہ یعنی داخل ہوا ملکل اردو سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا دخلو یا دخلونا تدخلو تدخلونا تدخلو نا دخلو ادخل ادخلو لا تدخل لا تدخلو داخل مدخول دخل دخل داخلے کو کہتے ہیں ہوا دخلہ ہیا دخلت اورت نگہت پاعلت ہوا یا دخلو ہیا تدخلو وہ داخل ہوتی ہے چھک ہے یہ ہوا دخلہ اور اسی کے ساتھ عبادہ ہے عبادہ بھی اسی پیٹنرupa عبادہ بھی اردو میں ملتہ جلتہ لفظ ہے عبادت کی اس نے عبادت کی وہ انہوں نے عبادت کی آپ نے کی آپ سم نے کی میں نے کی ہم نے کی وہ عبادت کرتا ہے کرتے ہیں عبادت کر اسی کے ہم عربی پیٹرنز کریں گے آپ لوگ تفصیلی پریکٹس کیجئے اس وقت ہم صرف عربی اور اس کے ترجمے کی پریکٹس کریں گے صرف عربی کی پریکٹس کریں گے میرے بات دوہرائیے عبدا عبدو عبدتا عبدتم عبدتو عبدنا یعبدو یعبدونا تعبدو تعبدونا تعبدو نعبدو عبدو نعبدو یادا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ایا کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہاں پر اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں تعبدو لا تعبدو عابد معبود عبادہ آپ کہہ رہے ہیں گے یہاں پر عبد کیوں نہیں آیا وہ فعل آرہ تھا نصر آرہ تھا نصرہ سے نصر اور کفرہ سے کفر تو یہاں عبادہ سے عبد یہ مختلف آتے ہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا عبد کا مطلب بائدہ بے عبد کا مطلب الگ ہے عبداللہ اللہ کا بندہ یہ عبادہ ہے عبادہ ہوا عبادہ ہیا عبادت ہوا یعبدو ہیا تعبدو وہ عبادت کرتی ہے سورہ کافرون میں اس کی زبردست اپلیکیشن ہے قل یا ایہو کافرون لا اعبدو میں نہیں بات کرتا ما تعبدون جس کی تم ہی بات کرتے ہو ولا انتم عابدونا دیکھیں ہم نے پلورل کے لئے ہلکا سا اشارہ دیا عابدونا ما اعبد ولا انا عابدو ما عبدتم فعلتم ادھر نیچے یہ تعبدون ہے یہ عبدتم ہے تو سمجھاتے ہوئے یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹی پی آئی کا ایک اشارے سے پانچ چیزیں آ جاتی ہیں ایک اشارے میں مثلا جیسے میں سیدھا ہاتھ اٹھاؤں یہ مذکر ہو گیا سامنے کروں حاضر ہو گیا ایک انگلی رکھوں واحد ہو گیا کئی انگلی رکھوں جمع ہو گیا اور سیدھا ہاتھ اٹھاؤں تو مذکر حاضر جمع اور ماضی نیچے رکھوں تو ماضی اوپر رکھوں تو مزارے اور اگر سیدھا رکھوں تو ایکٹیو اور ایسے رکھوں تو پیسیو بہت ہی اہم ہے جیسے تو عبدون یا عبدتم یہ پیسیوائز ہو گیا تو عبدون تم ہی بات کی جاتے ہو پیسیوائز تعبدون تم ہی بات کرتے ہو تو بہت اہم اور سیمپل رول ہے چونکہ یہ دیر سو بارہ آیا تقریبا ایک بارہ اور جلدی سے پریکٹس کرتے ہیں عبدا عبدو عبدتا عبدتم عبدتو عبدنا یعبدو یعبدونا تعبدو تعبدونا تعبدو نعبدو تعبدو 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 لا تعبدو عابد معبود عبادة ہوا عبدہ ہی عبدت ہی عبدو ہی تعبدو سیم سٹائل چلتے رہنا انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا نقطہ تعلیم کے تحت میں کہوں گا اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے سکھایا تو آپ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا قلم اٹھا لیجئے اور ضرور اس کورس کے قویزز ہوم ورکس کیجئے پریکٹس کیجئے ان گردانوں کو کفرہ کفرہ دکرہ دکرہ اس کو لکھئے انشاءاللہ جتنا لکھیں گے اتنا برکت ہوگی اور اللہ تعالی نے کہا میں نے قلم سے سکھایا ہے تو آپ جو ہے کم از کم روزانہ تس منٹ کتاب سے نوٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ سے فریلی اور اس کو پریکٹس کیجئے کہ بغیر اتنی چیز یعنی اتنی برکت نہیں آئے گی اللہ تعالی نے جب کہا ہے تو لازمان اس کے اندر راز ہے پریکٹس کا دوسری چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے ایک تو میں نے کیا کہا کہ کم از کم دس منٹ کتاب سے پڑھنا ہے اور دوسری چیز یہ جو سارا شارٹ کورس ہے انیس اسباق کا نماز کا یہ سب جو ہے ایک کارڈ میں یا ایک شیٹ میں دیا ہوا ہے آپ پھر ہمارے ویب سائٹ سے داؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک شیٹ میں پورے ایک سو پچیس الفاظ کے معنی بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں الفاظ معنی پورے موجود ہیں آپ وہ شیٹ کو فول کر کے جیب میں رکھ لیجئے اور دن میں تین چار بار اس کو دیکھا کیجئے ہو سکتا ہے نماز پہلے بعد میں آپ انتظار کرو شیٹ نکالی دیکھئے سورہ کافیرون کے معنی کیا ہے سورہ اخلاص کے معنی کیا ہے آپ اگر تین چار بار دیکھ لیں گے تو یہ اتنا آسان ہوگا کہ آپ کو یعنی آپ کو تحجب ہو گئے اور اتنا آسان تھا تو میں نے پہلے کیوں نہیں کیا مثلا میں ایک چیز دیتا ہوں ایکزامپل ہمارے پاس انڈرسٹین قرآن اکایڈیمی حدرباد کا فون نمبر ہے 1351-1371 اگر میں دو پہر میں آپ سے کہوں بھئی ذرا فون ملاؤ آپ کہیں گے فون نمبر کیا ہے میں کہوں 135-1371 پھر میں اثر میں کہوں ذرا فون ملاؤ بھئی 135-1371 پھر مغرب میں کہوں آپ سے ذرا فون ملائی تو آپ خود جو ہے کہیں گے 1351 اور کیا ہے 135-1371 اور عشان میں میں پھر سے کہوں آپ سے ذرا فون ملائی تو آپ خود سے ملا دیں گے جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے دماغ میں پکی ہو جاتی ہے تو یہ دو ہمورک ہیں ایک تو کم از کم دس منٹ روزانہ پڑیے اور دس منٹ اور تین چار بار وکیبلری کارڈ سے دیکھا کیجئے وکیبلری کارڈ جیب میں رکھ لیجئے اللہ سے احد کیجئے کہ جب تک یہ الفاظ معنی یاد نہیں ہو جائیں گے میں یہ شیٹ نہیں نکالوں گا ساتھ میں رکھوں گا حضرات اب ہم ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو ہم نے اب تک 87 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 33,000 89 بار آئے ہیں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستاغ موسیقی